بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی وندے انقلاب آج راجستان کے جہمپور میں ہمارے راستیہ کنوینر نیشنل اور دلی کے مکھے منتری جنہوں نے راجنیتی دیش کی راجنیتی کو نئی تشاہ اور دشاہ دینے کا پران لیا ہے وہ ہمارے بیچ پہنچے ہیں اور راجستان کے جتنے بھی کارکرتا جتنے بھی راجستان کو پیار کرنے والے آمادی پارٹی کو پیار کرنے والے اور دیش کو پیار کرنے والے لوگ یہاں کٹے ہوئے ہیں مجھے کچھ لوگ ملے کو جہسل میر سے آئے کوئی پوکرن سے آیا ہے کوئی پیلی بنگا سے آیا ہے کل رات کے چلے ہوئے ہیں کوئی گنگا نگر سے آیا ہے یہ آپ کا پیار ہے یہی پیار ہے جو ہمیں تھکاوٹ نہیں ہونے دیتا ہم اس لیے آپ کے ساتھ ہیں راجستان میں راجستان میں دونوں پارٹیوں نے باری باری پانچ پانچ سال کی باری بنا کر راجستان کو لوٹا لوٹا کے نہیں لوٹا پانچ سال بی جے پی پانچ سال کانگریس ہم کو یہ لگتا تھا شاید اب ستہ سے باہر ہو گئے یہ جو ستہ سے باہر ہوئی پارٹی ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہو گئی چلو دوبارہ لے آتے ہیں دوبارہ آ کے پھر نئے سرے سے لوٹنے لگتے تھے ہمارے پاس کوئی بکلپ نہیں تھا لیکن اب بھگوان نے ایک جھاڑو بھیج دیا ہے جو یہ گندگی کی صفائی کرے گا صفائی بھائی صاحب دلی میں صفائی ہوئی دو بار کانگریس کو دیش کی راجستانی میں سب سے پرانی پارٹی ہے کھانے والی کانگریس کو دو بار 2015 و 2020 میں کتنی سیٹیں ملی جیرو جیرو اور اس کے بعد پچھلے ایک سال ابھی ہوا نہیں ہے سولہ مارچ کو تین دن بعد ایک سال ہوگا پنجاب میں سرکار بنے ہوئے اور 117 میں سے وانمے سیٹے آم آدمی پاتھی کو اور پی جے پی کو کتنی دو سکوٹر پر بیٹھ کر بھی بیدھان سبا آ سکتے ہیں جب جھاڑو چلتی ہے نا ایسے صفائی ہوتی ہے پھر تو جو میں آپ کا جنون دیکھ رہا تھا جو آپ کے ارادے جو آپ کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ راجستان میں بھی آپ جھاڑو چلانے کے لیے تیار بیٹھے ہو اب تیسرا بکلپ آ گیا ہے بکاس کا بکلپ آ گیا ہے اچھے سکولوں کا بکلپ آ گیا ہے مفت حلاج کا اور محلہ کلینک کا بکلپ آ گیا ہے فری بجلی کا بکلپ آ گیا انفراشکچر کا روزگار کا بکلپ آ چکا ہے آپ کے پاس بھائی صاحب جب آمازی پارٹی بنی تھی تو یہ دونوں پارٹی MPJP کانگرس اربین کیجریوال جی کو کالیاں دیتے تھے یہ سڑک پر بیٹھ کر قانون نہیں بنتے چون کر آئیے الیکشن لڑیے چون کر آئیے بھائی صاحب دیکھو قدرت کا سنجوگ ہم تو چون کر آ گئے وہ سڑکوں پر ہے ہے نا اب ان کو ایک ہی ڈرہ کے آمازی پارٹی دلی اور پنجاب سے فیل نہ جائے کہیں پورے دیش میں اس لیے یہ کہتے ہیں جس نے سکول بنائے دلی میں ارے سکول بنا دیئے اتنے اچھے سکول بنا دیئے گریبوں کے بچے پڑھ لکھ رہے ہیں گریبوں کے بچے تو بکیل بن رہے ہیں گریبوں کے بچے تو ڈاکٹر بن رہے ہیں یہ تو سمجھدار ہو جائیں گے سمجھدار ہو جائیں گے تو سوچ کر بوٹ ڈالیں گے سوچ کر بوٹ ڈالیں گے تو کانگریس اور بی جے پی کو کوئی بھی نہیں ڈالے گا تو جس نے سکول بنائے اس کو اندر کر دو میں نے اسے سو دیا کو اندر کر دیا بھائی صاحب ارے انہوں نے ہسپتال بنا دیئے یہ تو گریبوں کا علاج فری کر رہے ہیں یہ تو پچاس پچاس لاکھ رپے کا آپریشن اور پیرا سیٹا مول کی گولی سے لے کے سب کچھ فری دے رہے ہیں یہ تو لوگوں کی 20 سال عمر بڑھانے لگے جن ہسپتال پرائیوٹ ہسپتالوں سے ہم نے سودا کیا تھا کہ ہم آپ کو کسٹمر دیں گے وہ پرائیوٹ ہسپتالوں میں کوئی جاتا ہی نہیں ہے گریب تو اپنا علاج فری میں بڑے بڑے سرکاری ہسپتالوں میں کروانے لگے اس کا مطلب جس نے ہسپتال بنائے اس کو اندر کر دو بھائی صاحب ستندر جین کو اندر کر دیا یہ ان کی نیتی ہے یہ ان کی نیت ہے یہ نیتی اور نیت دونوں یہ ہیں بھائی صاحب دوسری طرف ارون کی اجریوال ہے جنہوں نے دلی میں پجلی فری کر دی دلی میں علاج فری کر دیا دلی کے سکول کے قایا پلٹ کر دی جو 300-300 کروڑ میں اوبربرج بنتا تھا وہ 100-500 کروڑ میں بنایا اور دلی میں دلی میں 12 لاکھ سے جیادہ نوکریاں دے دی پچھلے ساتھ آج سال میں تو دلی کا نقشہ پلٹ دیا بھائی صاحب اور دلی پر ایک ارپیا کر جا بھی نہیں ہونے دیا تو اب جن کی نگاہ یہ ہے کہیں کیجری وال دلی اور پجاب سے باہر نہ پھیل جائے ورنہ یہ ساری چیزیں لوگوں کو پتا چل جائیں گی پورے دیش میں تو بھائی صاحب راجستان کے سٹوڈنٹوں کو نوکری ان کی دگری کے مطابق ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے راجستان کے بزرگوں کو آپ کے ماں باپ کو اچھا علاج فری میں ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے پجلی فری ہونی چاہیے یا نہیں ہوئی چاہیے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو فری کی ریوڑی بانٹتے ہیں یہ تو فری کی ریوڑی بانٹتے ہیں بڑے صاحب کہتے ہیں بڑے صاحب وہ کہتے ہیں یہ فری کی ریوڑی بانٹتے ہیں کیجری وال جی ارے لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ ہے لوگوں سے پیسہ لے کر ٹیکس کا اس کو لوگوں پر ہی لگانا ہے تو یہ فری کی ریوڑی کیسے ہو گئی اگر یہ فری کی ریوڑی ہے یہاں پر کچھ بیجے پی بالے بھی کھنے ہوں گے آتے ہیں وہ ایسی سباؤں میں جرور آتے ہیں وہ کیونکہ انہوں نے ریپورٹ دینے ہوتی ہے شام کو اپنے بوسز کو اور بوسز پوچھتے ہیں کتنا رشتہ کتنی جور سے نارے لگ رہے تھے تو اتنی جور سے نارے لگانا آج کہ وہ کہیں سر آپ کو بتانے کی کیا جرورتہ آپ کو بھی گھر پہ سنی گئے ہوں گے تو اگر یہ بجلی یہ سکشہ یہ علاج یہ مفت کی ریوڑی ہے تو بڑے صاحب جی بتا دیجئے پندرہ لاکھ ہر کھاتے میں آئے گا یہ پاپڑ کس نے بیچا تھا دو کروڑ نوکریاں دے دوں گا ہر سال یہ والا جھوٹ کس نے جملہ کس نے بولا تھا بہت ہوئی مہنگائی کی مار اب کی بار پی جے پی سرکار اب مہنگائی کم ہو گئی گیس سلنڈر کا ریٹ بڑھ گیا نا تیل کا ریٹ بڑھ گیا نا ریل بیچ دی ائرپورٹ بیچ دیے ل آئی سی بیچ دی آپ کی پینچن کھا گئے سب کچھ بیچ دیا اور یہ مد دوچنا کہ اتنا کچھ بیچ دیا کچھ خریدا نہیں کھریدا بھی ہے کون میڈیا ہاں ہاں کچھ میڈیا ہے اور میں میں تعلیہ چاہوں گا یہ والے میڈیا کے لیے کم سے کم انہوں نے ہمت تو کی کیمرے لگانے کی ہمارے سامنے اب ہم کو ٹی وی پر آج شام کو دکھانا نہ دکھانا تو ان کے باؤس کا کام ہے لیکن انہوں نے شوٹنگ تو کر لی کہیں نہ کہیں تو کام آئی جائے گی تو بھائی سام جو چھاڑو ہے وہ صفائی کرتا ہے جب آپ وہ ڈالنے جاؤگے الیکشن کی جو مشین ہوتی ہے اس پہ آپ دیکھنا ہر ایک نام ہے اور ہر پارٹی کے سامنے چناف چن ہے میری بات یہ یاد رکھ رہا ہے جہ پر میں پکھانک مان آئے تھے اور یہ بات کہہ کے گئے تھے جہاں بھی جاتا ہوں وہ کہتا ہوں کہ وہ وہ بطن جو ہے جو دباؤ گے وہ بطن نہ تو کانگریس کے پنجے کا ہے نہ بی جے پی کے کمل کے پھول کا ہے نہ ہی وہ کسی ہاتھی کا ہے نہ ہی کسی سیڑی کا ہے نہ ہی کسی داتی ہتھوڑے کا ہے اور نہ ہی کسی تیر کمان کا ہے اور نہ ہی کسی جھاڑو کا ہے وہ بطن اصل میں راجستان والوں وہ بطن آپ کی اور آپ کے بچوں کی کسمت کا بطن ہے بھائی ساہب اس سے پہلے آپ کے پاس دو ہی بطن تھے اور وہ ان میں سے ایک ہی دوانہ پڑتا تھا کسمت بدلنی ہے تو بطن بدل لو کسمت بدلنی ہے تو کیا بدلنا ہے اور کونسا بطن آگیا نیا یہ کہتے رہتے ہیں نا ڈبل انجن کی سرکار چاہیے ڈبل انجن بھائی ڈبل انجن کا جمعنہ ختم ہے نیا انجن چاہیے یہ دیکھیں نئے موڈل کا انجن پہنچ چکا ہے مارکیٹ میں الیکٹرونک انجن ہے پولوشن بھی نہیں کرتا سپیڈ بھی بہت اچھی ہے پکاس کی اور نیا انجن ہے اور دلی میں نیا انجن لگا دلی کی پتڑی جو گاڑیا وہ پتڑی پہ چڑ گئی تو نئے انجن کی ضرورت ہے لیٹسٹ موڈل کے نئے انجن کی ہم کو دو انجنوں کی ضرورت نہیں ہے جو ڈبل انجن ہے وہ ڈبل کرپشن کرتا ہے ٹھیک ہے نا اس لئے ہم آپ کو کہنے آئے ہیں آپ کو یہی کہنے آئے ہیں جتنا پیار آپ کر رہے ہو نا جتنا پیار آپ مجھے پتہ چلا ہمارے کل رات ہمارے برکروں نے جھنڈے لگائے ہمارے فوٹو لگائے ہوں گے صبح تک وہ سارے ہی اتار کے پھینک دیئے آج پھر لگائے پھر اتار کر پھینک دیئے بھائی صاحب ہمارے جھنڈے اتار دوگے ہمارے فوٹو جو ہے وہ نکال دوگے لیکن جو لوگوں نے دل میں جگہ دے رکھی ہے اس کو کیسے نکال دوگے جو کہ حکومت وہی کرتے ہیں جن کا دلوں پر راج ہوتا ہے یوں کہنے کو تو مرگے کے سر پہ بھی تاج ہوتا ہے بہت سے میرے بھائی یہاں پہ راستان میں آئے ہیں یہ لڑائی آپ کو لڑنی پڑے گی یہ اربین کیجری والے کے لئے لڑائی نہیں لڑ سکتا یہ پخوانتمان کی لڑائی نہیں ہے یہ منیس سودیہ کی لڑائی نہیں ہے تمہاری لڑائی ہے بھائی صاحب تمہاری لڑائی ہے لڑو گے نا ہر گھر میں کیجری وال ہونا چاہیے ہر گھر میں جھاڑو کی بات ہونی چاہیے ہو جائے گی نا پترکاروں نے مجھے پوچھا کہ آپ نے یہ آنڈی کیسے روک دی میں نے کہا کس کی آنڈی بی جے پی کی پنجاب میں آپ نے کیسے روکا ان کو میں نے کہا جی بات سیدھی سی ہے دلی اور پنجاب میں ہم نے کیسے روکا میں نے کہا جی ان کا چناب چن کیا ہے کہتے کمل کا فول میں نے کہا ہمارا چناب چن کیا ہے کہتے جھاڑو میں نے کہا کمل کا فول میں نے کہا ہم نے کیچڑ سے اجادو سے کیچڑ کی صفائی کر دی کامل ہو گئی نہیں پنجاب میں نہ دلی میں تو یہی یہاں کرنا پڑے گا بھائی صاحب یہی یہاں کرنا پڑے گا ورنہ ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی صاحب ابھی تو ریل دیل ائر پورٹ لائی سی بینکیں بیچی ہیں ابھی بہت کچھ بیچ دیں گے یہ آپ کے بچوں کا فیوچر بیچ دیں گے یہ آپ کے بچوں کی سکشہ بیچ دیں گے یہ آپ کے بچوں کا بزرگوں کا علاج بیچ دیں گے یہ شہیدوں کے کفن بیچ کر کھا گئے ان سے کیا امید کرتے ہو یہ پتھر دل لوگ ہیں کسی ندیہ کے گھاٹ پر کسی ندیہ کے گھاٹ پر اگر یہ راجنیتک لوگ بھاس جاتے تو عام چنتہ کے دو ہونٹ بھی بوند بوند پانی کے لیے ترس جاتے شکر ہے گنیمت ہے کہ موسم پر سرکار حکم چلا نہیں سکتی ورنہ سارے کے سارے بادل بھی ان کے کھیتوں میں ہی برس جاتے تو دو ہاتھ اوپر اٹھا کر دو نعرے لگانے ہیں اور نعرے وہ لگانے ہیں جو جہاں پہ آئے ہیں ان کے والے وہ یہ بتائیں جی ہمیں بتانے کی ضرورت کہ آپ کے گھر پہ بھی سنیں ہوں گے ان کے گھر کے شیشے اور تاکیاں ہلیں دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر انکلار انکلار حرات مطا کی باندے باندے اورے سونہا باندے